بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیری آسر اور آج ہم جس مرز کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کانچ کا نکلنا یا مقد کا باہر آ جانا اس کے اوپر بات کریں گے اس کی وجوہات کے اوپر بات کریں گے اور کچھ علامات آپ کو بتائیں گے اور آپ کو کچھ امیپیتھک میڈیسنز بتائیں گے جس کے استعمال سے جو کانچ نکلنے کا مسئلہ ہے جس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل ڈاکٹر جہانگیری آسر کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میری نئی آنے والے ویڈیوز ہیں اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں جو در حقیقت یہ ہے کہ جو مقد کے عزلات ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مقد باہر آ جاتی ہے تقریباً پانچ انچ تک علام بھی ہوتی ہے تو اس کی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں کہ جو جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی کانچ آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے عزلات کی کمزوری کی وجہ سے یا جن لوگوں کو دائمی قبض ہوتی ہے ایسے لوگوں کو بھی کانچ نکلنے کا مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بواسیڈ والے جو لوگ ہیں یا جن لوگوں کو بہت زیادہ جو پیچس تھی یا اس حال کا مسئلہ کافی عرصہ تک رہتا ہے تو ایسے لوگوں کے اندر بھی کانچ نکلنے کا یا مقد باہر نکلنے کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو زیادہ زور کے ساتھ کھانسنے یا زیادہ ہنسنے کی وجہ سے بھی یہ کانچ باہر نکلاتی ہے کیونکہ جو مقد کا ایریا بہت سینسٹیف ہو جاتا ہے چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو اس کے علاج میں میں آپ کو امیپیتہ کی کچھ میڈیسنز بتاتا ہوں جس کے استعمال سے جو کانچ نکلنے کا مسئلہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ آپ نے اپنی علامات کے ساتھ سے اس کا استعمال کرنا ہے تو اس کی جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے روٹا روٹا یہ تھرٹی پرینسی کے اندر لینی ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ ویکنس کی وجہ سے یا جن لوگوں کو کھانسنے میں یا ان لوگوں کو جو پکھانا کرتے ہوئے کانچ نکلنے کا مسئلہ ہو جائے تو ان لوگوں کے لئے روٹا ایسٹھ نہیں ہے جن لوگوں کو جو روٹا مسئلہ ہو جائے اور جو درد ہے یہ بہت زیادہ ہو تو ان لوگوں کے لئے جو میورک ایسٹھیں ہے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے تو اس کے علاوہ جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے اگنیشیا اگنیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو مقت ہے یہ باہر آ جاتی ہے اور جو مقد کی جگہ سے اوپر کی طرف آنٹ کی طرف درد بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اگنیشیا بہت ہی اچھی میڈسن ہے تو اس میں جو عام کانچ نکلنے اور ساتھ جو پیچس اور جن لوگوں کو اسحال بہت زیادہ آتے ہیں اور ان کو کانچ نکلنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے جو میڈسن ہے وہ ہے پورڈو پورڈو فائلم یہ تھرٹی پٹنسی کے اندر لینی ہے اس کے تین سے چار کترے آدھا گون پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے تین سے چار دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو جتنی بھی جو میڈسن میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ آپ نے اپنی علامات کے حساب سے اس کا استعمال کرنا ہے اور ان کے تین سے چار کترے آدھا گون پانی کے اندر ڈال کے دن میں تین سے چار دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ دلہ آپ کے اندر جو کانچ نکلنے کا مسئلہ بلکل ختم ہو جائے گا میڈیسن کا استعمال کریں